اب بڑھتے آگے ایوڈیا سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر نابالک سے گینگ ریپ کا معاملہ نابالک کے پرجنوں کو مارنے کی دمکی دی گئی ہے سلحہ نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دمکی ملی ہے بتا دیں آپ کو سپا نیتا محمد راشد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے جے سنگ رانا اور ایک انے کے خلاف افار درج کر دی گئی ہے رات گیارہ بجے اسپتال جا کر سلحہ کی دھمکی یہاں پر دی گئی ہے زرہ محلہ اسپتال میں پیرتا کو بھرتی کروا گیا ہے گینگ ریپ کے آروپی کے گھر پر بلڈوزر چل سکتا ہے یہ سوطر بتا رہے ہیں تو سپا نیتا پر یہ آروپ لگا ہے کہ دیر رات پیرتا کے پروار کو دھمکا آ گیا ہے سلحہ کرنے کی بات یہاں پر کی گئی ہے نیجو پی نیتا نے اس پورے معاملے کو لے کر کم تیندھی کی ہے افار درج کر دی گئی ہے اور اب ایسی جانکاری آ رہی ہے سوطر کے مطابق کی ناروپی کے گھر پر بلڈوزر چلوا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے ایوتھی امین ابالک سے گینگ ریپ معاملے میں ایک بڑا ایکشن بھی ہوا سی ام یوگی نے بڑی کاربائی کی تھانا دیکش اور چوکین چارج پر گاج گری تانا دیکش اور پورا کلندر چرما سسپنڈ کر دی گئے چوکین چارج بھردہ سا خلیش کپتا بھی سسپنڈ ہوئے ایس ایس پی راج کرن نیر نے بھی کاربائی ہوئے یہ بتا دیں آپ کو یہ سی ام یوگی آدھتنات کی طرف سے ایکشن لیا گیا تھا سسپنشن کی کاربائی ادھکاریوں کے کلاف کی گئی تھی جن پر لاپرواہی کے آروپ لگے تھے سی ام کی ردیش پر یہ ایکشن ہوا تھا ایس پرکار کی اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں ساپ بولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا ایودھیا گینگریپ پہ سی ام یوگی نے کاربائی کا ٹریلر دے دیا یہی بات سی ام یوگی نے پیڑیت پریبار کے سامنے بھی کر یوگی نے ساپ کر دیا ہے کہ اتر پردیش میں کسی بھی گھناؤں نے ککلت کی کوئی معافی نہیں ہے جب انصاف کی گوہار لے کر پیڑیت پریبار سی ام یوگی سے ملا ہے دوشیوں میں خلاف کیا کاربائی چاہتی ہیں فاسی اور بلڈو جے کاربائی چاہتی ہیں کیا اور کیا کچھ باتچیت مخمندری نے کیا کچھ پوچھا آپ لوگوں بس اتنے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ہم لوگوں نے بتایا کہ ہماری جان کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا ایوڈیا میں ناوالک بچی نے جس مہین خان پر دوشکرم کی آروپ لگائے ہیں وہ اس تھانیے سانسط اور اکلے شیادوں کے بے حد کیے اوڈیش پرساد کا قریبی بتایا جا رہا ہے سانسط کے بھیتر اور باہر بے حد ہی کونفیڈنٹ نظر آنے والے اوڈیش پرساد ہر دن سیاست پر اپنی آواز ساتھ کے آسمان تک لے جاتے ہیں لیکن جب انہیں ایوڈیا کی اوڈیش سے ریپ پر سوال پوچھا گیا تو ایسی دوڑ مانو پیریس اولمپک میں اس بار اوسین بولٹ کے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے اس سے بہتر خلالی تو ہو ہی نہیں سکتا سماجھ واتی پاکی نیتا پر گیا گائیرے کا آروپ ہے ساروائی ہوگی ان کے اوپر ساروائی کے ساتھ تصمیریں ہیں ابدیش یہ آپ کے ساتھ تصمیریں ہیں ابدیش یہ آپ کے ساتھ تصمیریں ہیں یہ پوٹ جا رہا ہے پلین ہے پھرے چھوڑ جائیں آپ اوڈیشی ساروائی کریں گے سوشل میڈیا پر اوڈیش پرساد اور مہین خان کی تصویریں تیر رہی ہیں ان تصویروں میں کہیں اوڈیش پرساد مہین خان کے کندے پر ہاتھ رکھی ہوئے نظر آتا ہے تو کہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پی ڈی اے کو مجبوط کرتے نظر آ رہے ہیں مہین خان کے سوال پر اب جو اوڈیش پرساد کیمرہ دیکھ کر بھاگ رہے ہیں دو دن پہلے تک یہی اوڈیش پرساد کیمرے پر آنگل بھاشرہ میں جانکاری نہ ہونے کا حوالہ دے رہے تھے لیکن جیسے جیسے اوڈیش پرساد کی تصویر آ روپی کے ساتھ وائرل ہونے لگی تو انگریزی کیا ہندی میں بھی جناب صفائی نہیں دے پا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس پکت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ ستھ پرکاش چکے ہیں پورے معاملے سے جانکاری ان سے لیتے ہیں ستھ پرکاش اس پورے معاملے کی اگر بات کی جائے تو سی ام یوگی عادتنات صاف کہہ چکے ہیں کہ آروپی جو ہیں وہ بکشے نہیں جائیں گے ایکشن بھی ہوا یہاں پر لیکن دوسری طرف ہوسلے اتنے بلند ہیں ابھی بھی کہ دھمکایا جا رہا ہے دیدرات جا کر پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یہاں بلکل بسکرہ سے نیا معاملہ جو سامنے آیا ہے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس کو لے کر پرساسا میں پھرال مقسمہ داز کر لیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پرساسا میں کاروائی کو رنڈاز کرتے ہوئے لوگ کے ہوسلے اتنے بلند ہیں پھرال اس پورے معاملے پر اب یوگی سرکار ایک نئے اصطر سے کاروائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ جو بھی بیکٹی اس معاملے میں سامل ہے ان سبھی لوگوں پر کاروائی کی جائے گی پرساسا میں لگاتا ہے ایسے بیکٹیوں پر چینیز کر انہیں ان پر کاروائی کرنے کا کاروائی شروع کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں اب یوگی سرکار ایسے بیکٹیوں پر کسی بھی پرکار کی رحم نہیں کرے گا اس کو لے کر مقسمہ بھی دلد کیا گیا ہے گلدی کیس تاری کے بھی معاملے سامنے آ رہے ہیں جی طرح بتا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی تلاس کی جا رہی ہے پولیس لگاتار ان لوگوں کو تلاس رہی ہے جیسے کہ ان کی گھر ساری کی جا سکے اور جو پریوار ہے جو پریوار کو لگاتار دھم کیے دی جا رہے ہیں تو ایسے میں پریوار کی شرکشہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے پریوار کو لیٹے اس کے گھروں پر پولیس کو تیناس کر دیا گیا ساتھی جو پورے چیتر میں جو کافی گینا گیمی ہے ستکتا تیج کر دی گئی ہے پورے چیتر پر نیزر بنائے ہوئے پرسانس اور جو بیٹی اس طرح کی کاروائی ہے یا گھنگے دینے والے ماملے میں جو سنلک پای رہتے ہیں انہیں پر کاروائی کرتے ہیں پریسانس لگاتار کاروائی کو آگے بنا رہا ہے اور اس طرح سے پورے ماملے کو دیکھا جا رہا ہے اس پر اب یوگی سرکار تکتا ہے جلدی آروپی کے گھروں پر بھی کئی طرح کی کاروائی کرنے کا جو ہے بلکل ستھ پرکاش کیونکہ ایسی بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے بلڈوزر کاروائی یہاں پر آروپی گھر پر کی جا سکتی ہے اور پیڑتو دوارہ بھی مانگ کی جا رہی ہے کی بلڈوزر کی کاروائی ہو تو آنے والے سمیں میں یہ کاروائی دیکھ سکتے ہیں جی ہاں بلکل اس پرکاش کیونکہ باملے کے بعد جو ہے بلڈوزر کی کاروائی ہو سکتی ہے بلڈوزر کی کاروائی ہو سکتی ہے گھروں پر اس کو لے کر پرساتن ابھی پریال بولنے کو تیار رہی ہے لیکن کاروائی کے جد میں پوری طرح پرساتن تیاری کر رہا ہے بلکل نتیش بھی اس پرکت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں نتیش صاف صاف سیم یوں کی عادتنات کہتے ہیں کہ ایکشن ہوگا یہاں پر ایکشن ہوا بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو تصفیر سامنے آئی ہے وہ احیران کرنے والی ہے کہ خوف در جو ہے وہ شاید نہیں ہے اور اسی لیے کسی بھی طریقے سے جو پیڑت پروار ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے پروار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے نشت طور پر یہ وشہ بڑا سوچنی ہے کہ آخر اتنی کاروائی کے بعد بھی ڈر کیوں نہیں ہے آخر جو ڈر ہے وہ کم کیوں ہے لیکن اس وقت ہم بھدرسہ میں موجود ہیں اور ایک تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے جو سوال آپ کر رہی ہیں کہ ڈر آخر کیوں نہیں ہے تو سامنے یہ تصویر آپ دیکھیں یہ سامنے آپ کو پرانی چوکی کی دکھائی یہاں پر دے گی اور یہ جس چوکی کی تصویر ہے جو پرانی چوکی ہے یہ پروپرٹی کہیں نہ کہیں آروپی سے جڑی ہوئی بتائی جا رہی ہے تو یہ ڈر کیوں نہیں ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو ساتھی ہیں ان کے ان کے بھی تر ڈر کیوں نہیں ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں پھلال اب اس چوکی کو یہاں سے ہٹا کر بھرت کنٹ پر شپٹ کر دیا گیا ہے اور اگر بات کریں تو صدر کوٹوالی چھتر میں ماملہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور ایسی سمبھاؤنا ہے سمبھاؤنا میں کہہ رہا ہوں سوطروں کے حوالے سے جانکاری ہے کہ آج جو آروپی ہے آروپی سے جڑی ہوئی سمپتیوں پر کارروائی ہو سکتی ہے بلڈوجر چل سکتا ہے گرس سکتا ہے کیونکہ راجہ سوی بھاگ کی ٹیم نے جو ناپ تول ہے وہ کی ہے اور ایسی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کہ آج پرشاشنیک بلڈوجر آروپی کے جو سوید سمپتی ہے اس پر چل سکتا ہے تو اب کارروائی کس طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کارروائی کس روپ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا لیکن جس طرح سے کہی نہ کہی سی ایم کا آدیش اور سی ایم کے آدیش کے باوجود بھی جو حوصلے ہیں وہ بلند دکھائی دے رہے ہیں تو وہ بڑا سوال ہے اس بیوستہ کو لے کر لیکن اس کے علاوہ اگر بات کرے تو پرشاشن بھی اب اپنی نگاہیں پہنی کیے ہوئے ہیں مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور تلاش جاری ہے بلکل نتیش اس پورے معاملے کی اگر بات کی جائے تو پیڑتا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈوزر ایکشن ہو یہاں پر کارروائی یہاں پر کی جائے یہ کہا جائے اب ایسی حرکت کے بعد ایک طرف سی ایم کارروائی کرتے ہیں سسن کی ادھکارے کے خلاف دوسری طرف پیڑتوں کو دھمکا جاتا ہے سی ایم کیوں کی آدھتانات اب اور سکھ سے سکھ ایکشن لیں گے اس پورے معاملے میں نشط طور پر اور جس طرح سے سب چیزیں سامنے ہیں سب چیزیں سپسٹ طور پر دکھائی دے رہی ہیں تو ایسی استحطی میں سی ایم نے ایکشن اور کڑے ایکشن کی بات پہلے ہی کہہ دی تھی اب جب اس طرح کی چیز سامنے آئی کیونکہ سی ایم کے آدھش کے بعد جب کارروائی کا دور کئی نہ کئی چیزیں کئی جا رہی تھی کہ اب کارروائی بھی کی جائے گی تو ایسی استحطی کے بعد جب بے خوف جب ہاؤسلے سامنے آ رہے ہیں تو نشط طور پر سی ایم کے دورہ بھی نظر رکھ کر اس پر اور بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے اور وہی کارروائی آپ کو میں بتا رہا ہوں سوتروں کے حوالے سے جان کر رہی ہے کہ آج بولڈوزار ایکشن ہو سکتا ہے اب انتظار کرنا ہوگا اس وقت کا دیکھنا ہوگا کہ پرشاستانک ٹیم کیسے اپنی تیاری کرتی ہے اور کیا اس پورے ایکشن کو تصویر دی جاتی ہے آخر اگلی تصویر کیا ہوتی ہے بلکل زائد اوپن ایکس ایپ کیا ہوگا وہ ضرور دیکھنا ہوگا اور دلچسپ بھی ہوگا بہت شکریہ آپ کا نتیش تمام جانکاری ستھا پرکاش آپ کا بھی بہت شکریہ جانکاری دینے کے لئے باقی بڑا